بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عمران خان نے باجوہ کو کہا تھا کہ یہ حکومت نہ گرانا نہ یہ حکومت گرنے دینا ملک اندھیروں میں ڈوب جائے گا ایکانومی کلاپس ہو جائے گی پوری طرح ہم برباد ہو جائیں گے اور ہم اس سے نکل نہیں پائیں گے کیونکہ باجوہ تمہیں نہیں پتا کہ تم جو کر رہے ہو اس سے ملک آپ کا چالیس سال پیچھے چلا جائے گا اس وقت باجوہ نے کہا بے فکر ہے میں آپ کے ساتھ ہوں اور پیچھے وہ جڑے کاٹتا رہا جو سور دیالہ پیش آئی ہے آپ کو پہلی مرتبہ بڑے لیول کی وارننگ دیئے وزیر دفاع نے آپ ذرا اس کی گفتگو سنیے گا وزیر دفاع کہتا ہے خواج آسف کہ اگر لوگوں نے تعاون نہ کیا تو ملک میں بلیک آؤٹ ہو جائے گا بجلی نہیں رہے گی ساری انڈسٹری بند ہو جائے گی ہم بھی فارغ ہو جائیں گے عوام بھی فارغ ہو جائے گے ہوتے رہنا بیٹھ کر کیونکہ ہمارے پاس امپورٹ کرنے کے لیے پیسے نہیں ہے اور وہ یہ بات ذہن میں رکھے گا وہ یہ بات سردیوں میں کہہ رہا ہے ابھی جب گرمی آئیں گی تو آپ کو اگر دو گھنٹے کی لائٹ مل جائے تین کے مل جائے چار کے مل جائے آپ شکرانے کے نفل بڑھئے گا جو ان کے کرتود ہیں اور حالات یہ ہیں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ جی ہمیں تو مارکٹے بند کرنا پڑھیں گی آگے سے کیا کہہ رہے وہ جی نہیں تو پورے کا پورا ملک بلیک آؤٹ ہو جائے گا یعنی اب آپ جا رہے ہیں بلیک آؤٹ کی طرف اور وہ کہہ رہے کہ جی دن کی روشنی میں کام کرے بالکل صحیح ہے کام کرنا چاہیے اور لوگ اپنے بچوں کے پاس اپنی فیملیز کے پاس جائیں تم لوگوں نے جو کرتود باجوا کے ساتھ مل کر کھولے ہیں اور جو حرکتیں کی ہیں ملک میں سب سے زیادہ طلاقے اب ہوئی ہیں 9 اپریل کے بعد سب سے زیادہ بیمار لوگ ڈپریشن کا شکار ٹینس حالات خراب نا امید 9 اپریل کے بعد ہوئے جب سے یہ منحوس آئے ہیں اقتدار کے اندر تب سے یہ صورت حال پیدا ہوئی ہے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ نہ کیا تو یہ ہو جائے گا ابھی تو آئی ایم ایف والے آپ کو نچانے جا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ نے جو اپنے ملکہ حشر کیا ہے وہ کسی صورت قابلے قبول نہیں ہے لہٰذا ہم اس کو کسی صورت نہیں مانیں گے آپ کو ہر صورت نئے ٹیکس لگانے پڑیں گے آپ کو نئی چیزیں کرنا پڑیں گے اب آپ بتائیے کاروباری طبقہ کہہ رہا ہے کہ حالات بالکل آؤٹ اوف کنٹرول ہے گاگ پہلے نہیں ہے ایمپورٹ ہونے ہی رہی تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا ملک بالکل لبنان بننے جا رہا ہے یعنی بلیک آؤٹ ہو جائے گا اگر لوگوں نے بات نہیں مانی اینڈ کے اوپر ان کے پاس ہی صورت یا لائے گی تھی ٹیک ہے لوگ بات نہیں مانیں گے تو بلیک آؤٹ ہو جائے گا یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ہمارا کچھ نہیں جانے والا ہم تو باہر چلے جائیں گے ہماری پروپٹیز باہر ہے سب کچھ باہر ہے تمہارا بلیک آؤٹ ہو جائے گا ہم لندن چلے جائیں گے ہم یورپ چلے جائیں گے کوئی دبائی چلے جائے گا کوئی یو ایس چلے جائے گا کوئی کینیڈا چلے جائے گا ہمیں کیوں مسئلہ ہے ہم لوگ تو باہر چلے جائیں گے تم لوگ یہاں پر پسو گے تم لوگ یہاں پر برباد ہو گے تم لوگ یہاں پر مرو گے اگر تم نے ہماری بات نہ مانی کل کوئی کہیں گے بھئی ٹیکس نہیں دے رہی ہے اب ہم بینکر اپٹ ہو جائیں گے ڈالر پانچوں پر پہنچ جائے گا اور اب ہم نے اگر ایک کام نہ کیے تو ہمارا کیا ہے اب آپ کے ملک کی صورتحال یہ آ رہی ہے دیکھیں اصل میں ایک بات ذہن میں رکھئے گا عمران خان اس بات سے بھی بریشان ہے کہ اینڈ کے اوپر انہوں نے بھاگ جانا ہے یہ دبانے کی کوشش کر رہے ہیں عمران خان کو آپ کا ملک اگر بلیک آٹ ہو جاتا ہے تو آپ کے ساتھ جانتے ہیں کیا صورتحال ہوگی جو لبنان کے اندر ہو رہی ہے یہ خدا نخواہ ساموز جانب نہ کہیں چلے جائیں خواجہ حاصف کے بیان کے بعد کہ وہاں پر لبنان والی صورتحال ہو بینکوں میں پیسہ رہ جائیں آپ کو پیسہ نہ ملے بتائیں پھر آپ کیا کریں گے آپ یہ سوچیں کہ دوزار بائیس آ گیا ہے اور وہ گزر گیا آ کر اس کے بعد دوزار تینس کے انٹری ہو گئی ہے اور ہم کیا کہہ رہے ہیں وہ ہم بلیک آٹ ہونے جا رہے ہیں ہم ڈیفالٹ کی طرح جارہ رہے ہیں جو سوشل میڈیا پر بات کرے گا اس کے خلاف کریک ڈاؤن ہوگا یہ جا کر پکڑیں آپ خواجہ حاصف کو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر لوگوں نے تعاون نہ کیا تو آپ بلیک آٹ کر جائیں گے یعنی ہمارے پاس کوئی حل ہی نہیں ہے ہم اس لیبل پر آ گئے ہیں جب آپ کا ملک پورے کا پورا زمین بوس ہونے جا رہا ہے اور آپ کے ملک میں باقی کچھ بچا نہیں ہے بلیک آٹ کی طرف جا رہے ہیں اور یہ جس بلیک آٹ کی بات کر رہا ہے اس میں آپ کو بیس گھنٹے بجلی نہیں ملے گی بیس سے بائیس گھنٹے آپ کے بجلی نہیں جائے گی آپ بتائیے چار گھنٹے میں آپ کیا کام کر لیں گے اور آپ کس طرح چیزوں کو مینج کریں گے یعنی اس وقت آپ کی صورتیہ اس لیبل پر پہنچ گئی ہے کہ دیکھیں اب معاملہ کیا ہے آئی ایم اف آپ کے پاس آ رہا ہے انہوں نے ان کو کہا ہے کہ آپ نے بجلی کے ریٹ بڑھانے ہیں اور یہ کام کریں یہ کہہ رہے جی ہم بجلی کی جو روک تھام ہے خاص طور پر چوری کی اس کو روک نہیں پاتے لوگوں کے پاس بندوق ہے پیسہ ہے سب کچھ ہے وہاں بر تو آپ کر رہی نہیں سکتے آپ سوچئے اتنا بے بس ملک کا وزیرہ دفاع آپ یہ کہہ رہے ہیں یعنی ایٹمی طاقت رکھنے والا ملک کہتا ہے کہ ہم چوری کیسے ختم کریں وہ جی ایسے ہے فلانا جتنی یہ مہنگائی کریں گے لوگ چوری کی طرف جائیں گے وابڈا کے اندر جو بیٹھے ہوئے آپ کے نوکر ہیں میٹر ریڈرز ہیں وہ سارا پیسہ کھائیں گے وہ عوام کے ساتھ مل کر چوری کروائیں گے اور آپ کے ملکی صورتحال اس جانب جائے گی دیکھیں آپ ایک ذہن میں رکھ لیجئے کا بات آپ بالکل اس جانب جا رہے ہیں جہاں پر آپ کو اب اپنا سب کچھ بیشنا پڑے گا اب جانتے ہیں حالیہ لطیف خوصہ نے جب یہ بات کہی کہ ہم اپنا ایٹم بم بیش رہیں گے اس کے بعد ان کے خلاف کس لیول پر ان کو پیغامات گئے ہیں کہ تم نے یہ بات کیوں کی عمران خان نے جب یہ بات کی تھی تو اس کے غلاب یہ کھڑے ہو گئے تھے یہ قوم کو سچ نہیں بتا رہے جب باجواہ کو پیغام دیا تھے عمران خان نے نہ یہ کرنا باجواہ یا ملک کا بڑا گھر تم کر دو گے اس وہ کہہ رہے تھے جو وہ ایکانومی اوپر جا رہی ہے ڈالر کا ریٹ اوپر جا رہے مسخریں ہمارے ملک پر مسلط کر دیئے اور اب کیا کہہ رہے باجواہ عمران خان کو پیغام بھیج رہے وہ میں بڑی تکلیف میں ہوں تم جو آ کر میری بیزتی کرتے ہو آپ اندازہ کیجئے یہ بات آگے آ کر کہتا ہے کہ ہم مشارف کے خلاف تھے مشارف کے خلاف جانے کے بعد آٹھ سال کے بعد تک ہم مشارف کے خلاف تھے فوج سے ہماری لڑائی ہوگی کیونکہ فوج اپنا بندہ نہیں چھوڑتی اور کہہ رہے ہیں جو عمران خان کی ساتھ بھی یہ صورتحال ہونے جاری پہلے تو ایک چیز ذہن میں رکھے گا وہ دن اب گئے کہ مقتدر حل کے جن کو چاہتے تھے وہ اقتدار ان کو ملتا تھا اگر ایسی صورتحال ہوتی تو زمینی الیکشن ہی ساری جی جاتے عوام جا گئی نمبر وقت نباز شریف کو جو مشارف نے نکالا تھا تو اس وقت عوام نباز شریف کے خلاف سڑگوں پر آئی تھی اور مٹھائیاں بانٹی تھی باجواہ نے جب عمران خان کو نکالا تو قوم باجواہ کے خلاف سڑگوں پر آئی یہ فرق تھا ٹھیک ہے کوئی باجواہ کا بوجھ اب کندوں پر سوار نہیں کرے گا جو کرے گا وہ عوام کے غزب کا نشانہ بنے گا لوگ اب یہ تیار نہیں ہے کہ تماشے ہوتے رہے پچھتر سالوں سے بیٹھ کر حکومتیں بیچے چلاتے رہے سیاستدان گندے ہوتے رہے نام سیاستدانوں پر آئے یعنی چار سال آپ یہ کہتے رہے کہ عمران خان نوازی عزدداری کا پیسہ لوٹا ہوا نہیں لے کر آیا تو پتا چلے کہ وہ باجواہ تھا جس کی وجہ سے نہیں تھا تو باجواہ کنٹرول کہہ رہا تھا ساری صورتیال کو یہ تماشے اب چلنے نہیں ہیں اور قوم نے یہ برداشت نہیں یہ ڈرم میں بازی کرنی کہ جی آپ ایسا کریں گے اب اس نے آگر یہ کہہ دیا ہے عوام اگر ہماری بات نہیں مانی تو سب ڈوبیں گے یعنی سب آپ برباد ہوگے ہم بھی برباد ہوں گے تم بھی برباد ہوگی ہماری بربادی یہ ہے ہمارے ہاتھ سے اقتدار جائے گا ہم باہر چلے جائے گا اور کہہ رہے ہیں کہ وہ جی عوام اب اپنے گھروں میں جائیں اپنے لوگوں کے ساتھ بیٹھے جا کر ٹائم سپنٹ کریں اب بھئی سارا دن گاگ نہیں آئے گا پیسہ ہوگا نہیں ملک چلے گا نہیں انڈسٹری چلے گی نہیں تو خواک جا کر عوام کے ساتھ جا کر اس کے ساتھ آپ سوچ لیں لڑائیاں ہوں گی آپ عوام کے ساتھ کہہ رہے تھے وہ فیملیوں کے ساتھ بیٹھیں گے وہ آ کر فیملی پوچھے گی آج کتنے پیسے آپ نے کمائے وہ کہہ گے جو ٹھینگا کمائیا ہے ہم نے تو آپ بتائیں وہاں پر کیا خوشیوں کے لڑائیاں ہی ہوگی پھر غصہ ہوگا غصہ نکلے گا اور ویسے بھی پاکستانی قوم کے اندر غصہ اور ری ایکشن کا جو ایلیونٹ ہے اگر آپ نے ہماری بات نہیں مانی تو آپ بھی برباد ہوگے ہم بھی برباد ہوں گے جا کر اگر کسی سے پوچھنا ہے تو باجوا سے پوچھئے وہ بیٹھا وہاں محلوں میں سکون سے بیٹھا ہے اس نے جوے چودری سے کالنم نکھوایا ہے وہ جی کےکرس ڈبو کر کھاتے ہیں وہ جی بڑی نیک پرہیزگار ہے وہ جی فلانے ہیں وہ جی ٹمکانے ہیں پوچھے جا کر اسے بیڑا گھر کر گیا ملکہ اور اب کہہ رہے ہیں بیٹھ کر جی وہ جو ان کے خلاف جو جائے گا وہ ادارہ بھی ان کے خلاف ہو جاتا ہے اور بھائی اس کو چھوڑیں ملک کا خانہ خراب ہے اب ملک نہیں چلنے والا آپ کا ان تمام صورتحال ان تمام معاملات میں لوگوں کے پاس دیلان ہی ہے آپ کو ٹیکس دینے کے لیے آپ نے جتنا ان کو نچوڑنا تھا نچوڑ لیا بزنس ہے نہیں تو کریں گے کیا حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں